اسلام علیکم ناظرین خوش آمدیت کہتے ہیں پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج ناظرین ابھی بھی کچھ جوڑ سوڑ کا سلسلہ جاری ہے حکومت سازی میں کچھ زارے نمبر گیمز ہوتے ہیں تو جب تک وہ پورے نہیں ہو جائیں گے نمبر تو اس وقت تک حکومتیں بننے ہی پائیں گی بھارک ہم آج دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارا فوکس رہے گا پہلے خبریں دیکھ لیتے ہیں روزامر جنگ کی سرخی اپوزیشن متحد مقابلے کا اعلان نمبر گیم پر کام کر رہے ہیں حکومت بنانے کی کوششیں کریں گے گیلانی فضل و رحمان بھی پارلمنٹ جانے پر رضا مند احتجاج پر اتفاق مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی عوامی نیشنل پارٹی اور متحدہ مجلس عمل رہنماوں کا مشترکہ اجلاس آل پارٹیز کانفرنس بلانے اور انتخابات میں دھاندی پر وائیڈ پیپر کے اجرا پر اتفاق تاریخ میں ایسے انتخابات کبھی نہیں ہوئے دھاندی کی مضمت کرتے ہیں یوسف گلانی داروں کو شرم آنی چاہیے راجہ زفرانک میڈیا ہمارے ساتھ مل کر جنگ لڑے فضل رحمان تحریک انصاف کا وفاق ایک سو اٹھ سٹھ پنجاب میں ایک سو اسی ووٹ پورے کرنے کا دعویٰ گیار آگست کو حلف اٹھاؤں گا عمران خان روزامہ ایکسپریس کی سرخیاں مودی کا عمران کو فون چینی سفیر کی ملاقع دو طرفہ تعلقات میں نئے دور کے آغاز پر تیار ہیں بھارتی وزیر عظم معاملات آگے بڑھانے کے لئے مشترکہ حکمت عملی اپنا نہ ہوگی مودی الیکشن جیتے پر مبارک بات بات چیت کے ذریعے تنازیات کے حل کی تدبیر کی جانی چاہیے مرکز اور پنجاب میں حکومت سازی کے لئے گنتی پوری کر لی تحریک انصاف مزید دس ارکان شامن نون لی کا نصار سمیت تیرہ ارکان کی حمایت کا دعویٰ اس کے علاوہ اگر انگریزی اخبارہ دیکھیں تو میرے سامنے نیوز ہے اپوزیشن کلوزز رانکس ٹو بیٹل اپنے لوگ میں ہانے ہانے گھر ہانے گھر ایسپ ری ابھی ویمت اگری اس ٹو بی ار موڈی امران اگری ان نیو بگننگ ان تائز پی جائز ٹو کی پی ویسٹل پور شورٹ آف میجک نمبر ان ای تو جناب یہ ہمارے سامنے آج کی اہم خبریں ہیں اور میں اپنے جو مہمان ہمارے ساتھ آچ سٹوڈیو میں موجود ہیں ائر کموڈور جناب جمال حسین صاحب انہیں خوش آمدیت کہتے ہیں اسلام علیکم جمال صاحب والیکم اسلام سر یہ نمبر گیم تو بھی چل رہا ہے اور ظاہر ہے اب یہ دو ایک دن کی باتیں میرا خیال ہے کہ سب اپنے اپنے جو ایکچول ان کے پاس نمبرز ہیں ان کے ساتھ سامنے آ جائیں گے اور گورنمنٹس ویل بی ان پلیس لیکن مجھے ایک سوال یہ کرنا ہے آپ سے ایکسپریس کی آج کی جو اور اور اخباروں کی بھی جو آج کی ہیڈ لائن ہے موڑی کا عمران کو فون اچھا سر عمران خان نے بڑا سخت سٹانس لیا وا تھا تھو آوٹ وائل ہی واسن دی اپوزیشن نواز شریف کے حوالے سے اور یہ نعرہ بھی چل رہا تھا پیپلز پارٹی کے جانب سے بھی عمران کے جانب سے بھی کہ موڑی کا جو یار ہے وہ غردار ہے غردار ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ جو الیکشنیرنگ پروسس ہوتا ہے یا پبلک میں جا کے کنویسنگ گائش ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے اور حکومت میں آنے کے بعد آپ کو بالیٹرلی لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھنا ہوتا ہے اس شفٹ کو عمران کے ووٹرز کیسے لیں گے مجھے تو شفٹ نظر نہیں آتی اوکی اچھا کیونکہ دونوں میں عمران اور نواز شریف میں فرق ہے فرق یہ نہیں کہ ایک ایک آپ وطن سے کم محبت کرتا ہے بہت ایسے دونوں ہی جنوائن کرتے ہیں لیکن ان کا طریقہ طریقہ ایسے ہیں دونوں کے مختلف ہے جس سے امپریشن کچھ اور جاتا ہے لیکن عمران کی بات یہ کہ عمران اس کی بہت ساری غلطی ہوں گے بہت ساری فیلنگز ہوں گے ان پر بہت حملے بھی پرسنان حملے بھی ہوئے لیکن ایک بات پر اس کے دشمن بھی کچھ نہیں پوائنٹ کر سکے کیونکہ وہ فینننشل میٹرز میں وہ بہت ہی کلین ہے اس کی جو بھی دیکھ لیجئے وہ بلکل کوئی بھی ایک کوئی دھبا اس پہ نہیں لگتا ہے حالانکہ کوشش کرتے ہیں لیکن وہ آپ اس کو دیکھیں لیگلی دیکھیں تو نواز شریف اس کے براکس اس کے باقی جو ایونی فیول فلائٹ اس کی جگہ جو ہے تو ہے لیکن اس کے جو تعلقات بزنس انڈیا سے ہے اس سے لوگوں کو شک ہو جاتی ہے اب دیکھیں جب وہ پہلی دفعہ موڈی سے ملے گئے موڈی کی اناگریشن پر اپنے بیٹے کو لے گئے اور وہاں سے انہوں نے وہ جو سٹیل میں سے ان سے باتیں کی جب اس قسم کی خبریں آ جاتی ہیں تو اگر وہ نیک اتنیتی سے بھی اگر وہ ہاتھ بڑھاتا ہے موڈی کہ لوگ شک کریں گے اس کے دشمن پوائنٹ آؤٹ کریں گے یہ دیکھو اپنے بزنس کے لیے کر رہے ہیں اچھا سر ایک سوال میں پڑھنا چاہوں گی مشکل سوال ہے اور یہ اس طرح کا جو محول ہوتا ہے اس میں اس طرح کی بات بھی ذرا لوگوں کو مشکل سے سمجھ آتی ہے لیکن ہم بہت عرصے سے یہ بات کر رہے ہیں کہ ڈی لنک کر دینا چاہیے بہت سے ایشیوز کو سپیشلی اگر ہم ٹریٹ کی بات کریں تو کشمیر ایشیو سے اس کو ڈی لنک رہنا چاہیے ہمیں اور پانی کے مسئلے اگر ہیں تو پھر بیٹھ کے سکون سے بات کر دینی چاہیے اور دیگر بہت سے مسئلے تو اس بیٹڈرپ میں جن کا یہ پوائنٹ آف یو ہے کہ ڈی لنک کر دینا چاہیے اور اگر ہم نواز شریف کی دیکھیں کہ جب بھی وہ آتے ہیں وہ کہتے ہیں بھارت سے اچھے تعلقات ہونے چاہیے تو کیا اس پوائنٹ آف یو میں کوئی خرابی ہے نہیں یہ تو میں بھی کہتا ہوں کہ ڈی لنک ہونی چاہیے اور ڈی لنک کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنا جو سولی سٹینٹ سے اس کو آپ چھوڑ دیں ٹھیک ہے لیکن ہمیں چائنا نے بھی یہ ایڈوائز کرتا ہے کہ جب آپ کی پوزیشن کمزور ہوتی ہے کسی چیز پہ تو اس پہ آپ کوئی ہتمی ڈیسیشن لینے کی کوشش نہ کریں اس کو پوچپون کر دیں اب آپ کشمیر کی بات کرتے ہیں ظاہر ہے کشمیر پہ ہمارا ایک پرنسپل سٹانٹس ہے جس میں ہمیں ہونا چاہیے لیکن یہ میں کہتا چلو کچھ لوگوں کو شاید چھانا لگے کہ یہ جو ریزولوشن آئند 47 اس کے بنا پر کشمیر سولوشن مجھے نسل ہوتے ہوئے نہیں آتا ایسا سولوشن جیسے ہم چاہتے ہیں جس طرح سے کشمیر میں وہاں رائزنگ لوکل رائزنگ ہو رہی ہے ہمیں یہ کوشش کرنی پڑے گی کہ دنیا کو خاص کر کے ہندوستان کو یہ موقع نہ دیں کہ وہ ہمیں ہم پہ یہ الزام لگایا کہ ہماری طرف سے کچھ ایسے لوگ جا رہے ہیں جن کو دنیا دہشتگرد کہتی ہے وغیرہ وغیرہ تو اگر ہم اس کو قابو کر لیتے اور اپنے پوری مورل سپورٹ اور باقی پولٹیکل سپورٹ اس کو دیتے اور کشمیر کی رائزنگ ہے جس طرح سے اور انڈیا کی اپنی بے خوفیاں بھی وہاں ہیں اور اگر ہم وہ اجاگر کرے ہیومن رائیس وائلیشن وغیرہ وغیرہ اور اپنے پوزیچن کو اتنے سٹرانگ کر لے کہ لوگ ہماری طرف بھی دیکھنے لگے اور صرف ہندوستان میں جو ٹریڈ ہے اس پہ وہ سوئے ہو کے نہ کہ ان کی غلطیاں بھی ماف نہ کر دے ہم بھی ایمپورٹنٹ ٹلیئر ایک بن جائے سٹیبل وغیرہ بن جائے پھر یہ جو بھی اپلائزنگ ہوگا رہے گا اس کا اثر زیادہ پڑے گا اور ہندوستان کو کشمیر سلوشن ایک ایسا سلوشن جو میں خیال سے پردیلز مشرف نے دیا تھا حالے پہ اس پہ بہت نقیدیں بھی ہوتی ہیں یہ جو سکمسٹانسز ابھی ہیں اس سے کوئی بہتر سلوشن مجھے نظر نہیں آتی تو پریکٹیکلی تو میں یہ ہی کہوں گا لیکن میں کہہ سکتا ہوں یہاں پہ بیٹھے ہوئے لیکن اگر آپ مجھے پرائم میسٹر بنا دیں یا ادھر بنا دیں یہ میں کہوں گا تو میرے جتنے اپوزیشن ہے مجھے وہ بالکل وہ چیز پارک کرتے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں ایسا ہی ہے یہ ہی سینٹیمنٹ ہے سر اس ہی سینٹیمنٹ کی میں بات کر رہی ہوں تو اب عمران کیلئے کیا چیلنج ہے پارک انڈیا ریلیشنز کے حوالے دیکھیں وہ عمران یہ بات ہے نا کہ جیسے جب موڈی اگر پاکستان سے دوستی کرنا چاہے اور موڈی اگر ہاتھ بڑاتا ہے دوستی کا تو اندوستان میں وہ زیادہ اس کو زیادہ سکسیشل ہوگا بنیسبت کانگریس کے کانگریس اگر کرنا چاہتی ہے تو پھر موڈی وغیرہ کہتے ہیں یہ دیکھو یہ سوفٹ ہوگئے تو موڈی کے ایک ریپوٹیشن ہے کہ وہ بہت سخت ہے اگر وہ جب ہاتھ بڑاتا ہے similarly عمران خان کی جو ریپوٹیشن ہے کہ وہ پاکستان فرس اس میں کسی کو شک نہیں ہے وہ تو نواز شریف بھی پاکستان فرس ہے لیکن جیسے میں نے کہا تھا اس کی کچھ ایسی حرکتوں سے یہ اس پہ دھبا پڑ جاتا ہے تو اگر عمران ہاتھ بڑانا چاہے اور جیسے اس نے کہا ہے کہ کشمیر کا ہم اس کو اصول نہیں چھوڑیں گے اور ہم نے پبلکلی اور یہ آناؤنس بھی کیا ہے کہ ہم فیزیکلی یا مٹریلی ہم کشمیر میں دخل نہیں دیں گے تو اس ٹانس پہ لے کر اگر وہ بڑھانا چاہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہم چائنا کی بہت کامپس دیتے ہیں چائنا کو دیکھ لیجئے ٹیوان کو کہتا ہے ٹیوان ہمارا ہے ہم کانگ ہمارا ہے لیکن تقریباً دو سا سو تک انتظار کر کے انہوں لے لیے جب ان کی اکنومیں اتنی مضبور ہوتا ہے اور ٹیوان کے ساتھ ہوتی کتنی ٹریڈ چل رہی ہیں اور میں خیال سے یہ ٹریڈ بڑھانا لیکن وہ ہی ٹریڈ میں صرف ٹریڈ بڑھانا تو سمپل سی بات ہے وہ پھر باقی سب سے مل کر ٹریڈ ایسے کریں کہ دونوں کو فادہ ہو یہ نہ ہو کہ ہمارے کچھ ایسے ٹریڈ سے ہم اتنے ڈیپینڈنٹ ہو جائے کہ کل وہ ہم پر وہ لیورے استعمال کر کے ہم سے کچھ ایسی پولیشیاں ازور کرے جو ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ بھی بتائیں مجھے کیونکہ بہرحال اس مومنٹ کا یا اس اس جیسٹر کا ایک پوزیٹیو ایمپیکٹ بھی کریٹ ہونا چاہیے انٹرنیشنل کمیونیٹی پہ یہ صرف ایک جسے کہتے ہیں کہ روایتی جیسٹر ہے یا واقعی یہ اس میں آگے کوئی گنجائش نکلے گی کیونکہ یہ صحیح ہے جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں اس میں کرٹیسی تو ڈیمانڈ کرتی ہے کہ بھائی کئی بھی چینج آف کارمنٹ ہے کوئی اور چینج ہو رہے ہیں حالات تو آپ ایک دوسرے سے کانٹیکٹ کرتے ہیں لیکن اچھا پھر جمال صاحب یہ بھی ہے کہ میں خیال ہے اب اگلے سال بھارت میں بھی الیکشنز کی تیاریاں شروع ہو جائیں تو بودی کے پاس کتنا سپیس ہوگا پاکستان کے لیے کچھ بہتر سینٹیمنٹ شو کرنے کا صحیح کہہ رہی ہیں بودی کے پاس سپیس نہیں ہوگا اور کوشش کو یہ ہی ہوگی کہ پاکستان سے وہ اس کے پاکستان سے اور حملہ فیزیکل حملہ نہیں لیکن پولٹیکل حملہ کرتے رہے لیکن اگر حالات ایسے ہوتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ وہ اپنے اپنے لوگوں کو یہ بتا سکے یہ دیکھو میرے سخت پولیشیوں کی وجہ سے پاکستان اب ہمارے لائن پہ آگیا ہے اب ہم دوستی کے ہاتھ بڑا سکتے ہیں جیسے ٹرم کی جو پولیشی ہوتی ہیں تو پھر وہ بہت ممکین ہو کہ وہ انٹی پاکستان سٹاس نہ لیکن یہ کہتے ہیں کہ دیکھو میں اتنا پاکستان تھا کہ میں نے ان کو دبا کر ان کو انٹی لو سے میں حملہ کر کر آکے ان کو چپ کر آ دیے اب یہ دوستی کا ہاتھ بڑا رہے یہ بڑا ممکین ہے ویلیڈ پوائنٹ اے سر اس پر بریک لے لیتے ہیں ناظرین پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج جی ناظرین خشامدید کہتے ہیں پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج ہم نے جو بات شروع کی تھی اس کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں اور اب پاک چینہ تعلقات پر تھوڑی بات کرتے ہیں چینی سفیر کا بھی ملاقات ہوئی اور پھر چینیز کا تو ایک اچھا فرنڈی سٹانس چلی رہا ہے ترو آؤٹ ریگارڈلیس آف دی فیکٹ کے کون سی گورنمنٹ ہے اچھا چینہ نے ہمیں ابھی بیل آؤٹ کے لیے دو بلین ڈالرز بھی بلکل چینہ کے ساتھ کیا دیکھ رہے ہیں سٹیبلیٹی رہے گی بہت اچھا رہ جائے گا کیا ہوگا نہیں ایک تو سٹیبلیٹی اس وجہ سے رہے گی جو آپ نے وجہ بتائی ہے نا کیونکہ وہ ان کی دوستی سٹیٹ سے کسی پولٹیکل پارٹی سے نہیں ہے کسی گورنمنٹ سے نہیں ہے اور انٹریسٹ ان کا دائم و قائم ہے اور کافی عرصے تک دائم و قائم رہے گا اور میں جو دیکھ رہا ہوں چینہ میں خیال سے اس چینج سے اس لئے ان کو بہت خوشی تو نہیں کم از کم اتمنان ضرور ہوگا کیونکہ سی پیک جو رو شہر سے چل تو رہا ہے لیکن آپ اندر سے باتیں بھی ہم سن رہے تھے کہ چینیز کو یہ مسئلہ ہو رہے تھے کسی پیکیچ پیسے صحیح استعمال نہیں کورپشن کی وجہ سے وہ بہت سے جو پروجیکٹس تھے وہ اس نویت پر نہیں چل رہے تھے انہیں یہ امید ہے کیونکہ اس کی ریپٹیشن عمران خان کی ہے کہ کورپشن کو اگر ختم نہیں کرے گا تو بہت کم کر دے گا اب چائنہ میں بھی دیکھیں چائنہ کی سوسائیٹی جب وہ بزنس کرنے باہر آتے ہیں وہ کسی ملک سے چاہے وہ کچھ بھی ان سے گڑڑ کر لے پیسے لے لے چائنہ ان کی پروانی ہی ہوتی ہے لیکن اگر چائنیز اکانومی سے کوئی پیسے لیتے ہیں تو وہ اگر وہ پروو ہو جاتا ہے تو اس کو وہ گولی مار دیتے ہیں اور ایک کو کو نہیں انہوں نے سیکھوڑوں کو مارے اور کن کو مارے اپنے بڑے بڑے لومیکرس کو تو کیونکہ ان کی سی پیک اتنی امپورٹنس ہے انہیں تو میں خیال سے اندرونیوں کہیں گے تو نہیں اندرونی خوشی ہوگی زیادہ تمنان ہوگا کہ ایسا امان خان یا پی ٹی آئی کی حکومت اگر آئے اور اگر یہ کرپشن جو سی پیک کے اس میں ہو رہے ہیں اس کو ختم یا کم کر دے تو سی پیک زیادہ تیزی سے چلے گا تو میں خیال سے اس ورے سے ڈیل بھی ہپی ہے ٹھیک ہے اسلام علیکم جناب میں یہ ابھی جماعت صاحب بات کر رہے ہیں انڈیا کے تعلقات کے حوالے سے شروع میں تو یہ ان کی بات بھی صحیح ہے لیکن میرا جاتا ہے خیال ہے کہ عمران خان جو ہے نا جو بات کہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ عمران خان شروع سے ہی نہیں چاہتے کہ لڑائی جگڑا ہو وہ چاہتے ہیں کہ ہر معاملے میں بات چیز جس طرح پشلی دو تین سال سے وہ یہ تالبان مران خان کے ساتھ بھی کہہ رہے تھے جن میں ان کے نام بھی ربیہ تالبان خان تالبان خان لیکن دیکھیں اب امریکہ بھی ان سے بات چیت کر رہا ہے تو یہ یہ جب اکنوموں کے لیے پاکستان کو آگے لے جائیں گے نا مران خان انشاءاللہ لے جائیں گے یہ کیونکہ کرپشن ختم ہو جائیں گی تو جب حالات اچھی ہو جائیں گی لوگوں کے تو یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی ٹھیک ہے لوگ پھر اپنے معاملات کو دیکھیں گے ان جنگ جگہ دل سے دور ہو جائیں گی ٹھیک ہے بہت شکریہ اور سب کی خواہش یہ یہ جمان صاحب کے امن اور سکونوں ملک میں تالبان کائنوں نے ذکر کیا تالبان کے لیے اب آپ بتائیے کیا اس میں بھی کوئی پولیسی شفٹ آپ دیکھ رہے ہیں آہ اس کمپیرڈ ٹو دو ریسنڈیئرز یا بڑی طاقتوں کا سٹانس ابھی بھی وہی ہے نہیں پولیسی شفٹ تو نہیں ہوگی پولیسی امریکہ کے شروع سے یہی ہے حالانکہ کچھ لوگ اس سے ڈسگری کریں گے کہ افغانستان میں وہ کسی طرح سے اب پہلے تو یہ تھا کہ افغانستان پہ وہ ایسی حکومت لائے جو ان کے انڈر ہو سب سب سربینٹ ہو اب انہیں پچھلے دس سال سے پتہ جائے کہ وہ ممکن نہیں ہے اب وہ وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں لیکن وہ نہیں چاہتے کہ نکل کر وہ ویٹنام کی طرح ایک دو سال میں بلکل ہی ساری چیزیں اُلٹ جائیں من کو ٹھیک ہے تو وہ چاہتے کہ اس طرح نکلے کہ تاکہ وہ نکل بھی جائے وہاں سے اور وہاں پر وہاں پر جو گورنمنٹ ہو وہ کم از کم انٹی امریکن نہ ہو ٹھیک ہے اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کی فوج کبھی بھی نہیں نکل گی میرا اپنا خیال ہے کہ فوج تو already نکل گئی ایک لاکھ چالیس ہزار ایک لاکھ قریب تھی اب سات آٹھ ہزار رہ گئے یہ بالکل میں مانتا ہوں کہ ان کی جو ائر پار ہے وہ رہے گی پچھلے دس بیس سال تک رہے گی جب تک ان کا مقصد ہے اور ائر پار کے ساتھ وہ جو بھی اپنے political ambitions ہیں اس کو وہ support کرتے رہیں گے اب جو فرق آئے ہیں ان کی policy میں فرق نہیں ہے اب strategy میں فرق ضرور آئے گا strategy کا یہ تھا کہ پہلے میرے خیال سے انہیں پتا تھا کہ یہ کمزور حکومت تھی ان کو دباؤ ڈال کے ان سے جتنی concession آپ لے سکتے لے لے تو پوری طرح ڈال رہے تھے ہم پہ do more do more یہ بھی سارا کچھ کر رہے تھے انہیں پتا تھا کہ یہ جو government ہے جو بھی ہے ان کے پاس اتنا دم خام نہیں ہے کہ یہ ہم ہمیں آنکھوں پہ آنکھ ڈال کے بال کر سکے ابنان خان کی reputation ہے کہ وہ بات کرے گا اور اگر جیسے انگلیزی میں کہتے push come to shove وہ کہے گا اچھے ٹھیک ہے آجا حملہ کرنا ہے بھی my guess اس حد تک جائے گا depending on in line تو اس ویے سے اس کے ساتھ وہ deed ذرا more sympathetically نہیں realistically کریں گے تو یہ shift میں دیکھ رہا ہوں اور اس سے مجھے امید کی کرن بڑھ رہی ہے کہ شاید اب کیونکہ american کی جب تک یہ shift نہیں آتی ہے اور وہ اپنے بڑے رہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم تو اور یہ military کا ہمیشہ ہی ہوتا آپ east pakistan میں دیکھ لیجے جب 71 سے پہلے 71 کے بھی military کبھی نہیں کہتے کہ ہم ہار گئے جب تک وہ بالکل ہی آنا جاتے ہیں یہ ہمیشہ فوج یہ ہی کہتا ہے وہ اپنے اوپر blame نہیں دینا چاہتے یہ تو civilian supremacy کی وجہ سے چیزیں ہوتی ہیں جو انفورچونٹی ہمارے یہاں اب تک نہیں ہے امید ہے کہ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ میں policy shift نہیں strategy shift دیکھ رہا ہوں جو ہمارے i hope favor میں جائے گی اچھا بھی strategy shift میں بھی تو ہمیں کچھ چیزیں حضم کرنے میں problem آئی گی ذرا caller سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم وآلیکم السلام جناب مجھے یہ بڑی خوشی ہوئی کہ مولانا فضل الرحمان کو یہ احساس ہو گیا کہ مجھے ہمیں اسمبلی میں شریک ہونے چاہیے پیدا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم لوگ نتائج مصطبت کرتے ہیں مگر ان کو یہ احساس ہوا کہ مجھے عوام نے اپنے حلقے سے مصطبت کر دیا تو اچھا ہو یہ مان گئے اس میں ذرا پاکستان کی ترقی ہوگی بڑی محلوانی بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا sentiment آگیا مولانا فضل الرحمان ضرور بڑی اچھی بات ہے لیکن مولانا فضل الرحمان وہ نشہ سمی تو نہیں بیٹھیں گے وہ خود تو وہ وزیٹر سے بیٹھیں گے جب تک وہ elect نہ ہو جائے اسی لئے تو بیچاروں کو problem ہو رہی ہے اچھا جوال صاحب یہ بتائیں جیسے میں نے ابھی آپ سے پوچھا عمران کا through out foi again پہلے کا سٹان سے تھا کہ یہ دوسروں کی لڑائی ہے جو ہم لڑائے تھے ہمارے اوپر یہ لڑائی تو پی گئی تھی لیکن سب جانتے ہیں کہ پھر بعد میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا اب آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ آپ strategic shift دیکھ رہے ہیں آہ problem resolution کی طرف آپ چیزوں کو شاید جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آہ تو مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے تو پھر اپنا وہی sentiment کہیں سے کہیں رکھا ہے secondly ہم تو sufferers ہیں نا ہم نے تو یہ جانی نقصان ان سب elements کی وجہ سے اٹھایا ہے تو ہم اتنا بڑا دل کر لیں کہ ہم سب کو معاف کر دیں یہ تھوڑا سا میں کہہ کر رہا ہوں کہ strategic shift نہیں change in strategy اور اس کے نیچے آتی ہے strategy اور tactics یہ دو میں امریکن کی طرف سے changes دیکھ رہے ہیں کہ ہماری طرف سے تو ہم نے ایک position لی ہوئی ہے اور ہم نے جہاں تک میرا میں knowledge ہے ہم نے امریکہ کو privately کہہ دیئے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی اس سے زیادہ بھی مدد کریں ہمارے جو دو بہت ہی important fears ہیں اس کو آپ address کریں نا اندوستان کو جو آپ نے کھولی چھٹی دیئے اس کو بند کریں اور یہ یہ جو ٹی ٹی پی کے element وغیرہ جو وہاں بیٹھے ہوئے ان پہ آپ زیادہ زور کریں اب آپ دیکھئے پچھلے ایک مہینے تین چاہر ہفتے میں ایک چیز تو اور ہی ہے وہ فضل اللہ مارا گیا اور ایک بار تو وہ مار گئے آج سے اگر یہ چیزیں ہو جائیں گی تو ہم بھی پھر ان سے اور تھوڑا یہ یہ میں ہی تو سمجھ بھی نہیں آتی یہ کوئٹہ شورہ ہے کیا کیوں میں اتنی knowledge نہیں ہے i can't say اصل ہے لیکن لگتا ہے کچھ ہے وہاں پر اور یہ بھی لگتا ہے کہ کوئٹہ شورہ جو ہے وہ دونوں کو پتا ہے امریکن کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے اور جیسے میں نے پہلے بھی کہتا ہے جیسے شن فین آئی آس کا وہ دونوں چاہتے ہیں کہ کچھ leadership کو آپ بچا کے رکھیں تاکہ جب موقع باتیں ہوں گی تو کم از کم وہ leadership ایسے ہیں جس پہ افغان والے بھی ان پر طالبان بھی ان پر trust کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ میں دیکھ رہا ہوں اچھا اب اس میں میں Chinese angle بھی آپ سے چاہوں گی کہ آپ اس پر ضرور بات کریں لیکن بریک لیتے ہیں واپس آئیں گے پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج شاندر ناظرین پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج بریک کے دوران ہمیں یہ بتایا گیا کہ ابھی کچھ ٹکرز چل رہے ہیں جس میں یہ بات ہو رہی ہے جماعت صاحب امریکن فورن آفیس کی طرف سے آئی ایم ایف کے لیے یہ بات ہے کہ اگر پاکستان کو کوئی bailout package دیا جاتا ہے تو وہ چائنہ کے جو لونز ہیں ہمارے اوپر ان کو repayment کے لیے use نہ کیے جائیں تو آپ اس پر کیسے react کریں گے ابھی اس کی ڈیٹیلز تو نہیں ان کی طرح سے ہے ان پر ہم کریں اور یہ خدشہ انہیں ہونا بھی نہیں چاہیے کہ کبھی جو خبریں آئیں ہیں کہ چائنہ بھی ہمیں ایک دو billion dollar all loan دے رہے ہیں اگر ہمیں all loan دے رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ اسے پتہ ہے کہ ہمارے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں اور اگر ہم جو ہم نے جو سی پیک سے loan وغیرہ لیے اگر وہ insist کرتا ہے کہ ہم ابھی دینے لگے تو سارا سی پیک کا جو ڈھانچہ ہے وہ collapse ہو جائے گا تو یہ تو مجھے تو لیکن سر ایک اور مسئلہ بھی ہم جو چائنیز بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ سے پوچھ رہی تھی کہ چائنہ کا بھی بہرحال ایک ویسٹڈ انٹریس تو ریجن میں ہے افغانستان میں ہے ون بیٹ ون روڈ والا ایشو بھی اپنی جگہ پر ہے اچھا having said all that پاکستان کا جو اکنومک مکس اس وقت سامنے آرہا ہے we are totally dependent on loan agencies loaning agencies ہمیں ہمیں credit کرنا پڑتا ہے ہمیں لینا پڑتا ہے سب کچھ ہم financially جب independent نہیں ہے تو پھر foreign policy میں independence ہم کہاں سے لائیں یہ تمہیں ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ سب سے پہلے اگر آپ نے sovereignty کو آپ نے قائم رکھنا ہے تو آپ کی dependence صرف economic dependence نہیں خیر economic dependence تو اثر چیز ہے آپ کی باقی dependence food dependence آپ کی security dependence اگر آپ کے سارے اسلاح ہے باہر سے ہی آتے ہیں تو پھر وہ arms dependence یہ ساری dependence آج کار تو کوئی ملک نہیں including amerika 100% independent نہیں ہے لیکن ایسی ہو جائے اتنا بھی نہ ہو کہ وہ آپ کو squeeze کر سکے اور آپ سے ایسے concessions لے سکے جو آپ کے core interest کے خلاف ہو تو اس کو تو ہمیں ٹھیک کرنا پڑے گا اور جیسا اور اس کو کم کرنے کی اتنے آپ کو جدجوہت کرنے کی ضرورت نہیں اگر آپ اسی کو رکھنے اگر آپ اسی کو رکھنے اگر باہر سے نہ بھی آئے کوئی میں تو دیکھتا ہوں کہ یہ ملک اتنا امیر ہے کہ اگر یہ فگر صحیح ہے کہ دس بلین ڈالر ہر سال یا ہر مہینے باہر جا رہا ہے اس کو کم کر دے تو آپ کی جو امیڈیٹ اور اس کو کم کرنے کی اتنے آپ کو جدجوہت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ یہ کہ جو بڑے بڑے شہنشاہ بیٹھے ہوئے مسئلہ یہ ہوتا نا کہ جو law makers تھے وہ سب سے بڑے تو وہ ہی تھے نا money launderers تو اب دیکھیں ابھی بھی law makers میں بھی تو بہت سے ایسے champions آگئے لیکن امید ہے کہ عمران خان ان پر چک رکھیں اگر اسی کو اگر وہ squeeze کر کے کم کر دے تو ہم economic recovery کے طرف بڑھیں گے but i am not an economy اب China کا وہ جو میں آپ سے بات کر رہی تھی کہ اس کا جو ایک interest ہے پورے region کا اس میں اب ہم ان کے ساتھ کتنا align کریں گے اپنے آپ کو یا ہم American block کا ہی حصہ رہیں گے ہم جیسے پہلے positions کبھی ادھر کی ہماری اپنی کوئی پوزیشن ہوگی نہیں دیکھیں نا امریکہ سوال سوپر پاہر اب امریکہ کے پاہر کافی حد تک کم ہوگئے American strategies خود بھی کہتے ہیں خاص کر کے Trump کی policy سے کہ اس نے اپنے allies کے ساتھ جھڑا کرنا شکر دیا ہے اور اور پیوٹن لگتا ہے کہ پیوٹن کا پپیٹ بن گیا لگتا ہے اس طرح نا اب تو چائنا بھی سب اس کو آنکھیں دکھا رہے اور وہ صرف باتوں ہی میں امریکان کہتا ہے کہ war of earth امریکہ کی وہ strength اب نہیں ہے اب یہ بلکل منٹی پولر ورڈ تو نہیں بن گیا ہے لیکن چائنا اور کچھ سم ایکسینٹ روسیا یہ دونوں اس کے جو سپر پار تھا اس کو اثر انداز کر دیا اور چونکہ اب کیونکہ یورپین یونین بھی اب امریکن کے ساتھ جو جھگڑا کیا اس میں امریکن کی ابلیٹی تو انفلوینس پالیسی دوسرے ملکوں میں وہ کمزور ہوگی ہے تو جب بھی یہ ہوتا ہے کہ ویکیوم نیچر میں نہیں رہتا ہے اس وجہ سے یہ جو الائیمنٹ ہے اب تو امریکن بھی کہہ رہے کہ چائنا ایک کوشش کر رہا ہے کہ جتنے بھی اپنے پیسوں کو استعمال کر کے اپنے سوک کو استعمال کر کے ان کے ساتھ ایسا بلوگ بنا لے تاکہ وہ امریکن کے ایک پریشر پہ نہ آئیں ٹھیک ہے اچھے جناب آپ کو ایک اچھی خبر یہ دے رہے ہیں کہ ڈالر کو ریورس گیر لگ گیا قیمت ایک سو تیس روپے ہو گئی اور یہ قیمت روزانہ کی بنیادوں پہ تھوڑا 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 نیچے آ رہی ہے اس کی وجہ سر کیا وہی ہے کہ پرسیپشن بہتر ہو رہی ہے پرسیپشن بہتر ہو رہی ہے اور پہلے تو یہ تھا نا کہ میں تو ہفتے پہلے میں کسی بینک سے پوچھا تھا کہ یہ ڈالر کہاں جا کے رکھیں کہتا ہے یہ ڈیٹھ سو روپے تک جائیں آپ جلی سے لے لیں تو اب یہ پرسیپشن یہ ہے جس سے میں کہتا ہے کہ آپ کرپشن کو کنٹرول کر لیں تو ہمیں یہ میں نہیں کہوں گا کہ ہمیں کسی فوراں اندبیسٹر کی ضرورت نہیں ہے ضرورت پھر بھی ہوگی لیکن فوراں اندبیسٹرس خود ہمیں آئیں گے کرنے زیادہ دین ہم ان کی طرف بھاگیں تو پہلے تو لوگ ڈر کے مارے کہ پتہ نہیں ڈالر دو سور پہ جائے گا اگر ہم خریدے آج ایک سو تیس کا تو کل یہ سو پہ نہ جائے اچھا یہ بھی بتائیں جوال صاحب کے اس وقت اپوزیشن جو ہے وہ بلکل کانٹے چھوڑیاں تیز کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور جس طرح کالر نے بھی کہا ایسے بہت سارے ہمارے پولیٹیشنز ہیں جو اسیمبلی کا حصہ نہیں ہیں تو آپ کو آئندہ اپوزیشن کی طرف سے ہرڈلز نظر آ رہے ہیں یا in the larger interest of the nation وہ کوئی انارکک سیچویشن یا وہ جو پروٹیس سیچویشن سارا کچھ فوکس اسیمبلی کے اندر ہی رکھیں گے یا سڑکوں کی طرف جائیں گے کیونکہ عمران نے ان کو ٹاف ٹائم تو دیا تھا یہ دیکھیں مجھے کہنا پڑا ہے کہ یہ جو ہماری اپوزیشن ہے ان سے مجھے کوئی ایسی امید نہیں ہے وہ ہی کریں گے جن میں ان کا فائدہ ہو اگر اس سے ملک کا فائدہ اچھی بات ہے اگر ملک کا نقصان بھی ہو رہا ہے تو انہیں فرق نہیں پڑتا اب تک تو یہی پولیسی ہے اللہ کرے تھوڑی سی اور اس میں ملک کو فائدہ کو اپنے پارٹی فائدہ سے دو رکھیں اب یہ دیکھ رہا ہوں کہ ابھی عمران خان کو جو مسئلہ ہوگا اینی میجر کانسٹوٹویشنل امینمنٹ وہ تبقیباً ناممکن ہے اس حالات میں لیکن وہ چھوٹی موٹے امینمنٹ سو سمپل میجورٹی چاہیے اور سب سے بڑی بات ہے اگر وہ جتنے بھی انسٹوٹویشنز جو تباہ کر دیئے ہیں کہ سٹیٹ بینک ہو سیبل ایویشن ہو جہاں جہاں انہوں نے اپنے چوئس کے بندے لگائے ہوئے ہیں اور جو کچھ لائق بھی ہوں گے لیکن زیادہ طرح فریورٹیزم اور لویلٹی کے وجہ سے وہاں پہ اگر صحیح کامپیٹنٹ انڈیبیڈنٹ لگا لیں جس کے لیے اس سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کسی پارٹی کی ضرورت نہیں ہے تو ایک بہت بڑا چینج آ جائے گا مدین کے سٹیل میل میں سٹیٹ بیک میں پی آئی ایر میں میں جہاں پہ ایک سو پچیس ایک ریلویز ہے وہاں پہ اگر آپ صحیح صحیح بردے لگا دے تو خود بخود چیزیں امپروف کرنے لگیں ہیں اور وہاں پہ یہ جو حالات ہے جہاں اپوزشن چھوڑیاں تیز کر کے بیٹھی ہے ان کا کوئی بہت شکریہ سن بڑی کامپرینسیو ساری سیچویشن ہم نے انیلائز کی کیونکہ ناظرین انٹرنل سیچویشن ہمیشہ کوئی نہ کوئی لنک اپنا بناتی ہے انٹرنیشنل سیناریو میں جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے اور یہ سارے معاملات اکٹھے ہی چل رہے ہوتے تو جمال صاحب کی گفتگو سے یہ ظاہر ہوا کہ عمران خان صاحب کے لیے بہت بڑے بڑے مسئلے ہیں چالنجز ہیں لیکن ہمارے سارے ماہرین جو روز پروگرام میں آتے ہیں ان کی امید یہی ہے کہ عمران ان سارے معاملات کو اچھی طرح سے قابو کرنے میں ہوبفلی کامیاب رہیں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی